انسانوں کے نام افضار رہان مسلمانوں میں شدت پسندی کی فکری بنیاد آج قوام عالم میں مسلمان قوم کو دنیا کی متشدد ترین قوم کیوں قرار دیا جا رہا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی دہشت گلدی کی کوئی والدات ہو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مسلمان فرد یا اسلام کا نام لیوہ گروہ کار فرما دکھائی دیتا ہے کوئی اور اس پر غور کرے نہ کرے تعلیم یافتہ مسلمان دانشوروں کو ضرور اس مسئلے کے مختلف پہلوں کا غیر جذباتی جائزہ لینا چاہیے ہمیں اپنے اس مسنوعی جذباتی پروپیگنڈے کا شعوری و علمی جائزہ لینا چاہیے جس میں یک طرفہ طور پر اقوام دیگر کو ظالم اور مسلمانوں کو مظلوم بنا کر پیش کیا جاتا ہے حالانکہ موقع ملنے پر ہم بھی کسی قوم سے اس خوبی میں پیچھے نہیں رہے بلکہ بقول شاعر جنگ و جدل واضح قوم کو خدا نے بلخصوص کھایا ہے ہمارے ہاں نیکی کمانے کے لیے خون بہانا اپنا یا گہروں کا انسانوں کا یا جانوروں کا ہمیشہ سے کار خیر جذبہ کربانی سواب درین اور ذریعہ نجات رہا ہے مجرد زندگی یا جان کی فی نفسیں ہی ہماری نظروں میں اتنی حمیت نہیں ہے جتنی جان دینے یا لینے کی ہے ہم مانے نہ مانے لیکن ہمارے اس فلسفے کی جڑے بہرحال ہماری روایتی مذبیت ہی سے پھوٹتی ہیں یہاں ہم اس مسئلے کا سیاسی اور سماجی اور نفسیاتی تینوں حبالوں سے جائزہ لیتے ہیں مسلمانوں میں ایسی انتحاب صندوق کی وجہ جو آگے بھڑھ کر دہشت گلدی اور خون ریزی میں ڈھل جائے مسلم سیاسی وجدان سائیکی یا ان کے ضمیر میں جمہوریت کا فقدان ہے ہماری چودہ سنیوں پر مہید طویل تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو کہیں جمہوریت کی کارفرمائی دکھائی نہیں دے گی ہماری حکومتیں بلعموم کسی جمہوری طریقے یا تیہ شدہ آئینی ذابطے کے مطابق نہیں بلکہ جبر، دھونس، مروستیت یا پھر خون خرابے اور قتل و قردگری سے تبدیل ہوتی رہی ہیں حتیٰ کہ خلاف دراشتہ کے دوران بھی تین عظیم خلفاء کو شہید کیا گیا جمہوریت تو فکری ازادی اور رائے کے احترام کا تقاضی کرتی ہے لیکن ہماری مسلم سسائٹی میں ازادی اظہار کبھی مسلمہ قدر کی حسیت سے احترام حاصل نہیں کر سکی کسی کو شک ہو تو وہ بطور مثال سسائٹی میں موجود صنفی اور جنسی امتیاز کے خلاف مساوات مرد و زن کے نظریے پر اظہار خیال کر کے دیکھ لے ذرا ضمیر کی مطابقت کے ساتھ اس کی تفصیلات میں جائیں آپ کے لئے زندہ و سلامت دھر واپس جانا مشکل ہو جائے گا رہ گئی الہیات کی بحث یا اثر جدید کی سینٹیفک ترقی سے اس کا تقابلی جائزہ لینے کی کاوش اس کا تو تصور ہی ذین سے نکال دیں بظاہر ایک حساب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض کا اتفاقہ ضرور موجود ہے لیکن فی الحقیقت گاؤں کے ممولی چودری یا مولوی سے لے کر ایوان صدر تک ہر جگہ بقدر جسہ و سہتات عامریت ہی عامریت موجود ہے اور یہ جبرو عامریت ہماری ہڈیوں میں اس قدر گھوسی ہوئی ہے کہ ہم بظاہر دوسروں پر اس حوالے سے تنقید کرتے ہوئے بھی خود اس وصف کا عملی مظہرہ کر رہے ہوتے ہیں کعبے کا دروازہ بھی طاقتوروں یاسر اور سوخ رکھنے والوں کے لئے ہی کھلتا ہے عام مسلمان چاہے کتنا نیک ہی کیوں نہ ہو اس کے لئے تو یہ در رحمت کبھی کھلتے نہیں دیکھا مغرف سے تعلیم یافتہ ہمارا قومی شاعر اپنے ذاتی افکار و نظریات میں جمہوریت کا دلدادہ ہوگا لیکن اپنے قومی ذہن کی ترجمانی کرتے ہوئے جب وہ جمہوریت کی نیلم پری پر تنقید کرتا ہے تو ہم اس پر شنبندگی محسوس کرنے کی بجائے تحسین بھرے واوا کے ڈنکیں بجاتے اور دادے سخن دیتے نہیں تھکتے پھر مزے لے لے کر یہ گنگناتے ہیں اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندرون چنگے سے تاریخ تر بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے بنائے خاک سے اس نے دو صد ہزار ابلیس ہے وہی سازے کوہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے کیسری دو استبداد جمہوری قواہ میں پائے کوب تو سمجھتا ہے یہ ازادی کی ہے نیلم پری کیا یہ حقیقت نہیں کیا مسلمانوں کے اندر آج بھی ایسے مضبوط گروہ مجود ہے جو اس انتقال اقتدار کے پرم مسلمہ جمہوری اسلوب کی اور جمہوریت سے وبستہ تمام تر اقدار و روایات کی تضحیق کرتے نہیں تھکتے کبھی کہا جاتا ہے کہ جمہوریت مغرب کا شیطانی نظام ہے اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں کبھی یہ بتایا جاتا ہے جمہوریت حرام ہے اس کے چاہنے والے شیطان کے فرزاند ہیں کیا دنیا کی تمام مسلم سٹارٹیوں میں ایسے مسلمان دانشور پورے تقدس کے ساتھ مجود نہیں ہیں جو جمہوریت کی تنقیز کرتے ہوئے اس کا تقابل اسلام کے ساتھ کرنے لگتے ہیں مثلا یہ کہ جمہوریت میں اقتدار اللہ کے حمل عوام ہیں جبکہ اسلام میں اقتدار اللہ کا حمل خدا بزرگ و برطر ہے جس کے سامنے عوام کلا نام کی کوئی حصیت نہیں ہے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مغرب کی جمہوریت بھری چیز ہے جبکہ ہماری مذہبی جمہوریت اقبال کے الفاظ میں سپیرچویل ڈیموکریسی زیادہ اچھی ہے حد یہ ہے کہ ہمارا ایک صدر ملکت جورب کے بیچ بیٹھ کر یہ کہتا ہے ہماری قوم مغرب بھی میار جمہوریت کے قابل ہی نہیں مغرب کو اس مقام جمہوریت انسانی حقوق اور ازادیوں کے شعور تک پہنچنے میں کئی صدیان لگی ہیں جبکہ ہم تو ابھی گھٹنوں کے بال چلتے ہوئے بچے ہیں قصہ مقصر جمہوریت کے ساتھ سچی کمیٹمنٹ میں مسلمان اقوام ہنوز ناپختہ ہیں اور بسوں ناپختہ رہتی دکھائی دیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی سوسائٹیوں میں ازادی رائے کو کوئی احترام حاصل ہے اور نام مستقبل قریب میں ایسا کوئی احترام پیدا ہوتا دکھائی دیتا ہے جب فرد کی رائے کو اہمیت کے قابل ہی نہیں سمجھا جائے گا جاتاً مسلم عوام اس کی صدا بھگت رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مسلم سوسائٹیوں میں شدت فسندی اور دہشت گلدی کے جنب لینے کی وجہ سماجی ہے اگر ہم مسلمان سوسائٹیوں کا دنیا کی ترقی آفتہ سوسائٹیوں سے تقابل کریں تو فوری طور پر اپنی جہالت جذباتیت اور جنونیت سے واسطہ پڑ جاتا ہے مسال کے طور پر تعلیم میں پیچھے رہ جانا ایک حقیقت ہے لیکن دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کو علم و ہنر ہم نے سکھایا ہے لیکن ہمارا میڈیا بل اموم اور ہمارے مذہبی کرو بلخصوص اس کا عظام اقوام دیگر پر دھرتے ہوئے مسلم سوسائٹی کو ایک کنفیوز سوسائٹی بنا دیتے ہیں